السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین میرے بھائیو جس موضوع کو لے کر آج میں حاضر خدمت ہوں وہ ہے دیوس کون ہے شیخ الاسلام بن تحمیہ رحمہ اللہ نے دیوس کا مطلب بتایا ہے بغیر شخص فقہ کی اسطلاح میں دیوس کہتے ہیں جو اہل وعیال اور اپنے محرم رشتہ داروں پر بغیرت ہو انہیں برائی کرتا دیکھے فہاشی کرتا دیکھے بغیرتی کرتا دیکھے زنا کرتا دیکھے اور ایک لفظ بھی نہ بولے خاموش رہے سنت میں خاص طور پر اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ جو شخص اہل وعیال میں بغیرتی اختیار کرتا ہے برائی کو برقرار رکھتا ہے کہ کون جا رہا ہے اس کے پاس کون نہیں جا رہا ہے اور کون برائی کر رہا ہے اگر ان کو دیکھنے سے آنکھ بند کر لیتا ہے تو وہ شخص بغیرت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے لوگوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے ایک تو برابر شراب پینے والا دوسرا والدین کا نا فرمان تیسرا جو اپنی بیوی میں برائی کو دیکھے اور برقرار رکھے وہ شخص دیوس ہے یہ روایت مسند امام احمد میں ہے اور علامہ البانی نے صحیح الجامعے میں صحیح قرار دیا ہے دیکھیں بعض اہل علم دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی بیوی میں برائی کو زنا کو برقرار رکھے اور بعض ایسے بھی ہیں جو اس کو عام کرتے ہیں جو اپنے اہل پر اپنے اہل و عیال پر اپنے ماں پر بیٹی پر بہن پر جو محرمات میں سے ہیں یا محرم شخص ہیں اگر ان میں منکرات کو بے حیائی کو اختلاط کو برقرار رکھے تو وہ دیوس ہے وہ بغیرت شخص ہے اس لیے اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ وہ برائی اگر زنا ہو یا زنا کے وسائل ہو اسباب ہوں یا اپنے جسم کو عریان رکھے یا خوشبو لگا کر باہر نکلے وغیرہ جو فتنے کو رواج دے اور بے حیائی کو بڑھاوا دے تو ایسے عورتیں دیوس دیوس کہلائیں گی اور اس کے شوہر بھی ان کے بھائی بھی ان کے باپ بھی دیوس کہلائیں گے تو جو اپنے اہل و عیال میں برائی کو برقرار رکھے ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے دیوس کہا جاتا ہے اور یہ دیوس یا دیاسہ جس کو بغیرتی ہم نے کہا یہ گناہ کبیرہ ہے یہ الگ بات ہے کہ عام طور پر علماء اکرام نے بغیرت شخص مردوں کو قرار دیا ہے اور عورتوں کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھرایا ہے امام نسائین عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفران روایت کی ہے تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جنہوں پر اللہ تعالیٰ نظر کرم نہ فرمائے گا قیامت کے دن ایک تو اپنے والدین کناہ فرمان دوسرے وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے اور تیسرے بغیرت شخص بغیرت شخص یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں اور اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ ابن حجر حیثمی نے اس بغیرتی کو کبائر میں شمار کیا گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بغیرتی سے بچائے ہم سب کو حیادار بنا دے اللہ تعالی ہماری عورتوں کو پاک بنا دے صاف بنا دے ان سب کی اصلاح فرما دے آمین یا رب العالمین اللہم صلی على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین